اسلام علیکم آج آپ کو ایک بہت ہی خوفناک صورتحال بتانے جا رہے ہیں اسرائیل پر پچاس سال بعد بڑا حملہ تین سو کے قریب افراد حلاق جواب میں حماس پر زوردار حملہ ہفتے کے روز اسرائیل پر حماس کے حملوں میں مرنے والوں کی تداد میں ہر گھنٹے اضافہ ہو رہا ہے اور اعتوار کی صبح تک تین سو افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ آج جو کچھ ہوا وہ اسرائیل میں بے مثال ہے اسرائیلی فوج فوری طور پر حماس کو تباہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرے گی ہم انہیں تباہ کر دیں گے اور اس سیاد ان کا سخت بدلہ لیں گے جو انہوں نے اسرائیل اور اس کے شہریوں پر مسلط کیا حملہ شروع ہونے کے بعد بھی حماس کے مجاہدین اسرائیلی محلوں میں فائرنگ کر رہے ہیں حماس کے اس حملے نے اسرائیل کو چنکا دیا ہے اسرائیل کی نیشنل ریسکیو سروس نے کہا کہ کم از کم دو سو افراد ہلاک اور سینکڑو زخمی ہوئے مزید برا نامعلوم تداد میں اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو پکڑ کر غزہ لے جایا گیا ہے دوسری جانب غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی جوابی حملوں میں کم از کم دو سو بتیس افراد شہید اور کم از کم چھ سو دس زخمی ہوئے حملے کے پیمانے اور وقت نے اسرائیلیوں کو حیران کر دیا حماس کے مجاہدین نے بارودی مواد کا استعمال کرتے ہوئے طویل عرصے سے بند بہرہ روم کے ساحل کو گھیرے ہوئے سرحدی بار کو توڑا پھر موٹر سائیکلوں پیک اپ ٹرکوں پیرا گلائڈرز اور تیز کشتیوں پر ساحل تک پہنچے ہلاک ہونے والے اسرائیلی شہریوں اور حماسیوں کی لاشیں اسرائیلی قسموں کی سڑکوں پر دیکھی گئی اس حملے کی وجہ سے پوری دنیا کے نیوز چینل پر ایک ہی خبر چل رہی ہے جہاں اسرائیلی کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسری طرف تمام مسلموں والے کی طرف سے بیان آ رہے ہیں فلسطین والے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور بلکل ٹھیک کیا آخر کب تک ظلم برداشت کیا جا سکتا ہے اور اسرائیل نے جو نازیز قبضہ کیا ہوا تھا اس کو شروانا کوئی غلط کام نہیں السلام